سردار عطیف خوصہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہمارے ساتھ ہے خوصہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں میں نے ایک سوال حافظ نیم و رحمان صاحب سے بھی پوچھا اور حیثن صاحب سے بھی آپ سے بھی وہ پوچھوں گا کیا پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات بننے کے خطرات موجود ہیں کیا حکومت کے لیے ایسا چیلنج ہے کہ شہباز صاحب کو بھی جان بچا کے بھاگنا پڑے دیکھیں کل میں ثوابی میں موجود تھا یقین کیجئے گا کہ میلوں میل تک ہم جو ہے مجھے چار گھنٹے لگے صرف وہ ایک سڑک کو کراس کرنے میں اتنا زیادہ لوگوں کا جمعہ وفیر سا سڑکیں کی سڑکیں ساری جو ہے وہ لوگوں کے کافلے آتے ہوئے اور وہ آج خود آ رہے تھے یقین کیجئے گا کہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں سیاستدانوں سے چونکہ سیاسی جماعتوں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے حکومتی جماعت تو خیر بیسے ہی ایگزیسٹ نہیں کرتی ہے یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے ان کو زبردستی بٹھا کے دے دیا دراصل حکومت تو وہ خود کر رہے ہیں نہ وزیر خزانہ ان کے ہیں نہ وزیر داخلہ ان کے ہیں نہ وزیر آلہ بلوچستان ان کے ہیں نہ پنجاب میں یہ سپاہی تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آئی جی اور ایڈمنسٹریشن وہی ہے جو پہلے انہی کی ہے جو چلا رہے تھے اور ہمیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف ساروں کو تتر بتر کر کے قائد کو اندر کیا ہوا ہے جس طرح وہ خالدہ کو اندر کیا ہوا تھا اسی طرح جو ہے عمران خان کو بھی اندر کیا ہوا ہے لوگ بہت آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ جو اور ایک ایشو پر دیکھیں بنگلہ دیش کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے کوٹے پر کوٹا فیورٹیزم نیپوٹیزم کرپشن اس کو اتنا ریمپنٹ سا حالانکہ جو آرمی چیف تھا اس کا قزن تھا اسینہ واجد کا اور یقین کیجئے گا لوگ جا کے یوں کر کے آج سینہ چاک کے کھوستے تھے اور گولی مار کے گولی جب لگتی تھی تو دوسرا آگے آ جاتا تھا مارو گولی ایک ہزار لوگوں کو انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہاں قتل کیا ایک ہزار لوگوں کے بعد جو ہے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے اور حسینہ واجد کو چونکہ آرمی چیف اس کا قزن تھا اس نے اس کو جہاز فرام کر دیا کہ تو بی بی دلی چلی جا وہ مان نہیں رہی تھی باہر کا اس کو جان اس کی بخشی کر دی پاکستان میں اس سے بھی بتر ہیں آلات ٹھیک ہے آپ نے سفوکیشن کر دی آپ نے سپریشن کر دی آپ نے جبرن جو ہے ایک جماعت کو ہوا میں تتر بتر کر کے بکھیر دیا آپ نے اس کے سارے قائدین کو پابند سلاسل کر دیا لیکن عوام کو کچھ تو ریلیف ملی ہوتی حالانکہ اس کے برعکس بنگلہ دیش میں عوام کے لیے معیشت کے لیے کافی اچھے وہاں جو ہے فگریٹیب اگر آپ دیکھیں تو ان کے فگرز جو ہیں پاکستان سے بہت بہتر ہیں لیکن کیا تھا چونکہ ان کے ہاں بھی ایک جماعت کو صرف چل رہی تھی باقی خالدہ کو بھی اندر کیا ہوا تھا اس کی پارٹی کو بھی بین لگایا ہوا تھا جو جماعت اسلامی والد تھے ان کو پھانسیاں دی گئی تھی اور جو کچھ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے دیکھیں کہ انہوں نے مجیب الرحمان کے وہاں تو نو مئی نہیں نظر آیا نو مئی وہاں تو نظر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے سارے امجسمیں توڑ دی انہوں نے ساری یاد گھریں توڑ دی انہوں نے مسمار کر دی مصد سے حالی پڑے ہیں تو اس کے اندر وہ زمانہ جہلیت کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا پاکستان میں بھی جھگڑے آج کل اسی بنیاد کے اوپر آگے چل رہے ہیں ہر ایک چیز کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ کی اور بہت متنازع طریقے سے تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان لیا گیا تھا جس طریقے سے انتخابات ہوئے تھے جس طریقے سے ان کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا تھا ان ساری چیزوں کا آہتہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ کریکٹیو قسم کے اقدامات کیا اپنی اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا جائے پاکستان تحریک انصاف ہے پارٹی پہلے بھی اگزسٹ کرتی تھی اور اب بھی اگزسٹ کرتی ہے تو موقع دیا گیا تحریک انصاف اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر سارے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اسی بنیاد کے اوپر مخصوص نشستیں ملیں گی حکومت نے آج ایک کلیکشن ایک ترمیمی بل پاس کیا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہ ملیں اور دوزار سترہ سے بیک ڈیٹ سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی لطیف خوصہ صاحب یہ ٹکراو والا راستہ کبھی فوج کے ساتھ ہوگا کبھی عدلیہ کے ساتھ ہوگا کبھی پارلیمان کے ساتھ ہوگا پاکستان آگے نہیں چلے گا ہم ہی چلے گا ہم ٹکرے مارتے رہیں گے دیکھیں گے نظیم ملک صاحب کیا کریں جب سے مہترم شریف فیملی سیاست میں آئی ہے تب سے سیاست کاروبار بن چکا بھٹو صاحب تھے اس وقت ان کے بدترین دشمن نے فانسی تک لگا دی لیکن کرپشن کا چارج نہیں لگا تھا تو بزنس مین کے آنے سے ظاہر ہے یہ سیاست بزنس بن گئی بدقسمت ہی ہے ہماری کے یہ بات کرتے ہیں دیکھیں پہلے انہی کے کوک سے جنم لیا زیاو الحق کی باقیات ہیں بھٹو کو فانسی لگانے میں ان کا کافی دخل عمل بھی رہا پھر یہ اس کو سارا جنرل جلانی ان کو لے کر آئے سیاست میں اور اس کے بعد کیا ہوا یہ انہی کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ جہاز جو ہے لینڈ انڈیا میں کرے گا ہمارا آرمی چیف جو ہے جنرل پرویز مشرف اس کو لینڈنگ کی اجازت جو ہے پاکستان کی سرزمین پر نہیں تھی اور جب پائلٹ نے کہا جی ہمارے پاس فیول اتنا نہیں ہے ڈائی سو بندہ جو ہے مر جائے گا تو انہیں کہا مرتا ہے مرتا رہے انڈیا میں اتار دو اس جہاز کو انڈیا میں اتار دو اس جہاز کو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے گجرہ والے میں میں موجود تھا جو کچھ ان کے شب خیالات تھے ماشاءاللہ اور آج وہی جو ہے بلو آئیڈ منظور نظر ہے آج ان کو سزا یافتہ ہونے کے بابجود ان کو جس طرح ریڈ کارپٹ دے کے لیا گیا یہاں پاکستان میں لیا گیا اور امبیسیڈر جس کا کام تھا کہ وہ ان کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالا جیل میں پہنچاتا ریڈ کارپٹ دے کے ان کو بٹھایا اور جب وہ ماشاءاللہ اسلام آباد ائرپورٹ پر آئے تو بائیومیٹرک مشین چل کے جا رہی ہے جبکہ ہمارے قائد کو آج ہی کے دن یعنی پانچ اگست کو ہی انہیں ہائی کورٹ کی پرمیسز میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیسز میں بائیومیٹرک کمرے میں جب وہ موجود تھے تو ان کو وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا جس نے وردیوں میں گرفتار کیا گیا کوئی نظامت نہیں ہوئی ہے انہوں نے کوئی مافی قوم سے نہیں مانگی ہے انہوں نے کوئی جو ہے اس کا اظہار بھی نہیں کیا ہے اپولوجی بھی نہیں کیا ہے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے شاکستانے میں آ کے اٹھا گئے پارٹی کو تتر بتر کر دیا ہے تو یہ بہانے بازی کو بند کر دیں سیدھا سیدھا کہیں کہ بھائی ہمیں غلام چاہیے اور غلامی ہی آپ کا مقدر ہے پاکستان کا پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ جو ہے خاکی اسے کیپ خاکی اسے ہیٹ سے ہم خاکی وردی کی غلامی میں چلے جائیں دیکھیں یہ پاکستان قائد عظم کا اس لیے نہیں بنا تھا جہاں آزادی مفقود ہو جہاں ماں بہن کی عزت بھی جو ہے محفوظ نہ ہو جہاں چادر چار دیواری محفوظ نہ ہو جہاں ہر زلے پر جو ہے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیر میجر اور کرنل بیٹھ کے فارم سنتالیس بنائیں اور ایک پارٹی کو کہیں کہ جلسہ نہیں کرنے دینا اور ان کی جو ہے چڑ دونیں چادر چار دیواری اور بلیک میل کرتے رہیں وہ آپ براہ راست پوجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ فارم 45 انہوں نے بنائے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کرنل اور برگیڈیر نے بیٹھ کے فارم 45 بنائے ہیں آپ براہ راست الزام لگا رہے ہیں فارم 47 فارم 47 انہوں نے ہی بنائے ہیں سر یہ تو مجھے ہس کے کہنے لگا جو ان کے بہت اس وقت کرتے دھڑتے ہیں چیف وپی ہے ناشنل اسیمبلی میں اس نے کہا میں نے قسم کھائی کہ میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا کیسا ہے اس لیے کہ میں نے تو فارم 47 بنائے ہی نہیں ہے بنانے والوں نے بنایا ہے میری قسم صحیح تھی سچی تھی تو یہ تو وہ خود مانتے ہیں کہ فارم 47 کو کس نے بنایا تھا اس لیے کہ وہ احسن صاحب سے بھی 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 اور پاکستان تحریک انصاف کو لائے جائے تو یہ تو بات احسن صاحب سے بھی اس کا جول لے احسن صاحب جو آج ایک موقع تھا آپ سپریم کورڈ کی ججمنٹ کو مان لیتے اور شاید تحریک انصاف کی تلخی بھی کم ہو جاتی ان کو بارلیمان میں آنے دیتے ان کی ریزرف سیٹس ان کو دے دیتے ان کا حق تھا وہ دیکھئے میں مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب عدلیہ کا بہت اترام کرتے ہیں پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو نظام دھرم برم ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں ختم کی گئی تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ایک ایسی رولنگ دی کہ جو آئین کے ساتھ متصادم تھی 63 ہے وہ متصادم تھی یہ والی متصادم نہیں ہے اور نہیں میں برس کرو ایک جو آئین کا طریقہ دیا ہوا تھا اس کو انہوں نے کل ادم کر دیا عملاً اس ججمنٹ کے بعد اب کسی بھی وزیر آزم کے خلاف کوئی اگر سنگل پارٹی گورنمنٹ ہو تو آپ ادم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کی ریویو پڑی ہے اس کی ریویو بھی نہیں دیکھی انہوں نے چونکہ مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں خلل نہ پڑے اب یہ بھی جو ججمنٹ ہے اس میں بہت سے سینئر قانوندان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ایکسیڈ کرتی ہے کانسٹیچوشنل لیمٹ سے مثال کے طور پر دیکھئے آئین اور قانون کیا کہتا ہے آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ آپ نے کچھ جو قوانین ہے ان کو فالو کرنا ہے اب یہ میں آپ کو دو مثالیں سر وہ آئین اور قانون کہاں سویا ہوا تھا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چینا کیا تھا دو مثالیں دیتا ہوں سن لیجیے نا انصافی تھی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چینا آٹھ فروی کا الیکشن ہو رہا تھا سپریم کورڈ تو ہی پڑی رہی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت کالی ایک پارٹی اگزیسٹ نہیں کرتی تو وہ نانصافی کس نے کی الیکشن کمیشن آپ لوگ اس کے بینفیشری تھے سر محضرت کے ساتھ سر اگزیسٹ کی امان بہت ہو دو سال سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو کہہ رہا تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں اگر آپ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس کے یہ مزمرات ہو سکتے ہیں انہوں نے متدد بار الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو خطوط لکھے ریمائنڈرز دیئے کہ یو آر وائلیٹنگ اور آپ یہ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کا آپ کو یہ مزمرات ہوں گے اگر دو سال تک انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن کا قصور تھا یا پی ٹی آئی کا قصور تھا اچھا اسی طرح مجھے بات ختم کر لینا دینا انہوں نے کہا کہ ان کی ججبیٹی غلط انٹرپٹیشن کی ہے اسی طرح ان کا جو ایک دوسرا بڑا تنازہ تھا انہوں نے کہا جی کہ جب الیکشن اس کو کیوں تاخیر کی گئی مردم شماری کی وجہ سے مردم شماری کا فیصلہ کب ہوا یہ دوزار اٹھارہ میں ہوا اس وقت ہوا کہ جب دوزار سترہ کی مردم شماری پہ سندھ کی حکومت نے اتراز کیا اور اس وقت پھر یہ تیہ ہوا چونکہ الیکشن ہونے تھے کہ ابوری طور پر ہم اس مردم شماری کے تحت دوزار اٹھارہ کے انتخابات کرا دیتے ہیں لیکن اگلے الیکشن سے پہلے نئی مردم شماری کی جائے گی آپ مجھے بتائیے کہ چار سال تک پی ٹی آئی کی حکومت اس مردم شماری پہ بیٹھی رہی اپریل بیس سو بائیس میں جب ہم آئے اور مجھے یہ وزارت ملی چونکہ یہ دارہ میرے تحت تھا ہم نے یہ ڈیجیٹل مردم شماری کرنی تھی حالت یہ تھی کہ جو ٹیبز ایکوائر کرنے تھے وہ ٹیبز تک ایکوائر نہیں ہو چکے تھے نہ اس کا کوئی بندوبست کیا گیا تھا ہم نے اس وقت تھنگامی بنیادوں پر ٹیبز کی سوہ لاکھ سے زیادہ لینے تھے وہ آپ کو کوئی کٹے نہیں مل سکتے تھے وہ شروع کیے چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری تھی آپ نے سوہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے تربیہ دینی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے چار سالوں میں اگر یہ سب کچھ کر چکے ہوتے اور مردم شماری ٹائم پہ ختم ہو گئی ہوتی تو شاید ہمیں التوا الیکشن کا نہ دیکھنا پڑتا آپ نے پارلیمنٹ ڈیزول کرنے سے دو دن پہلے اس کی منظوری دے کر آپ نے خود بنیاد رکھی بہا سنیئے وہ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کا فیصلہ تھا کہ جب مردم شماری ہوگی تو اسی کے تحت نیا الیکشن ہوگا اگر آپ اس کے تحت نہ کرتے تو سندھ کا صوبہ اس پر اتراز کر سکتا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر پورا الیکشن چیلنج ہو سکتا تھا تو لہٰذا ہم نے جتنی جلد از جلد ممکن ہوا وہ مردم شماری کر کے اس فیصلے کو جو عمران خان صاحب نے خود کیا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ ہوگا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو سال تک یہ سوتے رہے الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ انٹرپارٹی الیکشن کر لو چار سال تک یہ سوتے رہے کہ مردم شماری کرالو نہیں کرائی اس کی تیاری نہیں کی پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اپنی حکومتیں پنجاب اور کے پی میں کسی نے توپ چلائی کی ہماکتیں اپنی اور ان ہماکتوں کا الزام آپ دوسروں کے لگا دیتے ہیں کیا یہ ایک سسٹینیبل پلوٹیکل سیچویشن ہے یا یہاں صورتحال اپنی کی طرف بہتی ہے ایک چیز اور میں کھنے ایک بات ایک بات آپ کے سامنے مسائلی جو میں نے کہا کہ ہمارے قومی اداروں کے اسلام یہ جو کچھ ہمارے پوجھ کے خلاف اس وقت جو پروپیگنڈے کی کیمپین چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مجھے کیوں لیا آپ نے پروگرام میں پاکستان کی ریاستہ خوصہ صاحب کیا یہ ایک ایسی سیاسی صورتحال ہے اس وقت جس میں ہم پاکستان میں جو سسٹینیبل پلوٹیکل بولتے جا رہے ہیں ان کو بولنے دیں بھائی بولنے دیں خوصہ صاحب یہ جتنی بد نیتی اور بد دیانتی سے یہ اس وقت معامولات کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا شاخصان ہے یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے یہ ان کے لیے واتر لو ثابت ہوگا آپ دیکھئے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے گیارہ جاج صاحبان نے کہا کہ ہماری جو فیصلے کی تشریح انہوں نے غلط کی ہم نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی اور اس کو جو ہے ان کو آزاد ڈیکلیئر کر کے بکھیر دینا ہوا میں یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی پھر انہوں نے اس چیز کا بھی جسٹس مندو خیل نے لکھا ہے اور جسٹس چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب نے اناؤنس کیا انہوں نے اس کا بھی یہ آتا کیا کہ یہ اعتراض کہنا کہ جی یہ پی ٹی آئی نہیں آئی ہے ہمارے سامنے یا جنہوں نے مانا نہیں ہے مانگا نہیں ہے ان کو کیسے دے سکتے اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اپیل ہے اور اپیل ایک تسلسل ہوتا ہے اس اریجنل پروسیڈنگ کا اور اریجنل پروسیڈنگ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا سو غلطی وہاں ہوئی اب اگر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان غلطی کرتی ہے اس کا خمیازہ اس کو نقصان جمہور کو نہیں پہنچا سکتے خوصہ صاحب آپ اس پر سپریم کورٹ میں جائیں گے کیا کریں گے آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے کیا لائے حملہ آپ کو وہ ہم نے کر لی ہے لیکن اگر آپ نے باقی وقت بھی آسان اقبال صاحب کو دینا ہے تو پھر مجھے بلائے ہی کیوں تھا سن تو لینا نرحب آپ اس کا جو بار بار یہ آپ اسے پوچھا جی جی انہوں نے اچھا تیر مارا ہے اگر تیر مارا ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے تضحیق کیا ان کا وطیرہ ہے ہمیشہ یہ سپریم کورٹ پر چڑھ دوٹتے ہیں انہوں نے پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا تھا تارک عزیز کو اکثر رسول کو سزائیں کروا کے خود یہ جو ہے وہاں سے دیگیں بھیجتے رہے اور بندے بھیجتے رہے اور سارا کام نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا تھا چیف جسٹس کو محضول کروا کر ایک اپنا من پسند بٹھا لیا اس پر یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور انہوں نے بندیال کی عدالت میں بھی ایسا ہی کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کھڑا کر کے انہوں نے جو ہے کیا اور اس کا اندار کرتے رہے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ تین سال دینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے تھے تاکہ ان کو جو ہے ان کے ذریعے کچھ اور کام بھی جتنے کروا سکتے ہیں کروا لیں اور یہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے باقی جج سائیوان نے اس کو فورسی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ان کا جو ہے مضموم اضائم ختم کر دیئے خاک میں ملا دیئے کہ دو تہائی ان کے پاس نہ ہوں گا نہ یہ ترمیم آئین میں کر سکتے ہیں ورنہ یہ تو امیر المومنین بننے جا رہے تھے آپ کو اگر یاد ہوگا پندرمی اور سورمی ترمیم جناب نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ میرے فرمان کے تابعے چلے گی یہ پاکستان کی ریاست اور وہ خلیفہ وقت اور امیر المومنین بننے جا رہے تھے انہوں نے بڑی سنگین بات کر دی ہے جس نے ایک میلہ فائی ڈی کہیے کہ ان کے بقول کہ سپریم کورٹ نے اسیمبلی سے دو تہائی اکثریت کا حق اپنے فیصلے سے چینج کیا ہے یہ ایک بڑی سنگین الزام لگا ہے انہوں نے دوسری بات یہ کہ دیکھئے میں لطیف خوصہ صاحب کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں جس شد و مد کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی کی وقالت کیا کرتے تھے اب اسی شد و مد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں میں تو شروع سے آج تک ایک ہی جماعت کی وقالت کی ہے تو لہذا اتنا میرے پاس ورسٹائل تجربہ نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکھوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تب ہی مستحقم ہوگا کہ اگر ہم اس وقت حالات کی سنگینی دیکھیں ہم سب کو مہازرائی سے ہٹ کے ملک کو یکجا کر کے معاشی مسائل اور دلدل سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ماضی سے سب کو سبق سیکھنا چاہیے دیکھئے سب نے غلطیاں کی ہیں سیاستدانوں نے بھی کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی ہے دلیہ نے بھی کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ راستہ ایک ہی ہے کہ ہم سب اس وقت ملک کی خاطر یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم اس معاشی امرجنسی کہوں گا میں پاکستان اس وقت ایک معاشی امرجنسی سے گزر رہا ہے اس سے نکل جائیں اندر کی ہماری کسی قسم کی فساد انتشار پاکستان کے اس بوران کو گہرہ کرنے کا خدا رخواستہ بات معاشی امرجنسی لگانے کا بھی آپ کا کوئی پلان ہے نہیں ایسا کوئی پلان نہیں ہے لیکن ہمیں اس وقت اگر ہم تحمل کے ساتھ دیکھیں ہمارا کیا ختم ہوگی ہے ایسا نکل صاحب امرجنسی تسلسل جائیے سبی آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ